اچھا یہاں پہ ہم پسند کر رہے ہیں انیکویلیٹی کیلئے تو ہم اس کو کریں گے کہ وہ پوائنٹس جس پہ یہ انیکویلیٹی ہمارے پاس ہولڈ نہیں کرتی تو اگر ہم x ایکلٹو زیرو پوٹ کرے تو اس پہ ہمارے پاس انڈیفائن ہو جائے گا یعنی x ناٹ ایکلٹو زیرو ہم لے گے پھر اس کے بعد اگر x मائنس فور ہم لے لے تو x مائنس فور پہ اگر ہم x ایکلٹو فور پوٹ کرے تو یہ ہمارے پاس ہولڈ نہیں کرتا تو ہم x not equal to zero and x not equal to four لے گی کیونکہ اس پہ ہمارے پاس inequality جو ہے وہ vanish ہو جاتے ہیں undefine آ جاتا ہے سب کچھ تو یہاں پہ اب ہم وہ points put کرے گی جس پہ یہ inequality ہمارے پاس solve ہو جائے تو یہاں پہ inequality solution کیلئے ہم کیا کرے گی کہ اس کو ہم equality کے form میں لے لے گی equality لینے کے بعد ہم cross multiplication کرے گی cross multiplication جب ہم کرے گی تو ہمارے پاس آ جائے گا minus x minus 80 equal to zero یہاں سے جب اس کو ہم solve کرے گی تو x equal to minus 8 آ جائے گا اب یہ وہ values آ گئی ہیں کہ x equal to minus 8 اس سے اوپر جو values تھے اس میں x not equal to zero and x not equal to four تھا اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے x equal to minus 8 اب یہ values ہمارے پاس آ رہی ہیں جو possible values ہے وہ ہمارے پاس یہ indicate کرتا ہے کہ x zero not equal to zero x not equal to four and x is equal to minus 8 اب انہی values کے neighborhood میں ہم چیک کرے گی کہ آیا یہاں پہ ہمارے پاس جو solution set ہے وہ کہاں سے لائی کرتا ہے تو ابھی ہم وہ points لے گئے جو minus 8 سے list میں آ رہے ہیں یعنی minus infinity اور minus 8 کے mid میں جو points ہے کیا وہ ہمارے پاس اس inequality کو satisfy کرتا بھی ہے یا نہیں تو ہم نے ایک random لے ایک point لے لیا ہے x equal to minus 10 جب اس کو ہم نے put کیا تو وہاں سے ہمارے پاس آپ خود دیکھ لیں جب اس کو ہم put کرتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس answer آتا ہے zero point two is greater than zero point two one which is not possible because zero point two is less than تو یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس portion ہے وہ اس کے solution میں نہیں آئے گا یعنی minus infinity to minus 8 یہ والا area ہم نہیں لے گے اب اس کے بعد جو area ہے this is 8 سے لے کے minus 8 سے لے کے zero تک ہے so we will choose minus the area for next one point is minus 8 to zero تو میں نے x equal to minus 8 پہ بھی چیک کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو put کرتے ہیں تو کیا یہ solution set میں آئے گا جب x equal to minus 8 کو ہم نے put کیا تو وہاں سے جب ہم نے اس کو swap کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ solution سے minus 1 over 4 is less than 3 divided by 12 which is 1 over 4 means a number is less than itself which is not possible so x is not equal x یعنی solution set میں ہمارے پاس جو x equal to minus 8 یہ نہیں آئے گا یعنی minus 8 کو نکال کے ہم solution set معلوم کرے گی تو اب area کو ہم find out کرے گی یہاں سے مجھے جسٹ یہ پتا ہے کہ minus 8 اس میں include نہیں ہوگا next point ہم لے رہے ہیں minus 8 اور 0 کے mid میں let us take that x is equal to like ہم choose کرے گی کوئی سا point x is equal to minus 1 minus 1 کو put کرے inequality میں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا انصار آتا ہے by putting so putting سے جب ہم نے اس کو کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے پاس آیا ہے آیا ہے وہ اس میں included ہے next جو portion ہے this is 0 سے لے کے 4 تک یہ area اس کے solution set میں لائے کرے گا تو یہاں سے ہم ایک رینم پوائنٹ اٹھائے گی like x equal to x equal to 2 x equal to 2 کو put کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارے پاس انصر کیا آتا ہے کہ 3 divided by minus 2 mean ایک negative value جو ہے وہ positive value سے بڑی آ رہی ہے which is not possible تو یہ والاوے area جو ہے وہ اس سے exclude ہو جائے گا next ہمارے پاس کونسا portion رہتا ہے next portion جو ہے وہ 4 سے لے کے آگے جو نمبر سے اس کی لئے اور 4 ہم اس وجہ سے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ آگے ہم نے کر لیا ہے کہ x is not equal to 4 تو 4 سے آگے جو نمبر سے وہاں سے ہم ایک element اٹھائیں گے collect x equal to 5 which is clearly greater than 4 تو ہم جب 5 کو put کرتے ہیں تو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ answer کیا آتا ہے by putting 3 divide by 1 yes 5 minus 4 is 3 2 yes 3 divide by 1 تو یہاں سے 0.4 is less than 3 which is possible value so here 4 سے لے کے آگے جتنی بھی values ہے وہ اس inequality کو hold کرتی ہیں تو یہاں سے جو ہمارے پاس portion آیا ہے وہ یہ ہے کہ minus infinity to minus 8 جو ہے وہ hold نہیں کرتا پھر minus 8 سے 0 تک کرتا ہے 0 سے 4 تک نہیں کرتا اور 4 سے آگے ساری values کیلئے کرتا ہے تو minus 8 میں نہیں کر رہا اس لئے میں نے اس کو نکال دیا ہے open interval لگا کے تو minus 8 سے 0 تک کر رہا تھا پھر اس کے بعد union لے کے یہ والا area نہیں کر رہا تھا اب اس کے بعد ہمارے پاس آ رہے 4 0 تو نہیں آ رہا اب یہاں سے ہم لے گئی 4 4 is not included because x is not equal to 4 تو ہم اس کو open کر رہے ہے اور 4 سے آگے جتنی بیواری سے اس کے لئے یہ inequality hold کرتی ہے so this is the required solution set for this one inequality